جہنم اللہ ہم کو سوال کر رہے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے کیا کہا وَجِعَيَوْ مَئِذِن بِجَہَنَّم اور جب جہنم ان کے سامنے پیش کی جائے گی جہنم انسانوں کے سامنے لائی جائے گی آپ جانتے ہیں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر میں بتایا کہ جہنم کو فرشتوں نے ستر ہزار رسیوں سے پکڑا ہوا ہے کتی رسیہ ستر ہزار بڑی بڑی موٹی موٹی رسیوں سے پکڑا ہوا ہے اور ان ستر ہزار رسیوں کو یعنی ستر ہزار جو رسیاں ہیں ان کی ہر ایک رسی کو ستر ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہیں کیوں پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ جہنم دور سے جب دیکھ رہی ہے گنہگاروں کو جو تمام میدانِ محشر میں بندے اللہ کے کھڑے ہونے والے ہیں جب دیکھے گی دور سے تو بھوک کے ہمارے دبوشنے جائے گی انسان پہلی بار جب جائے گی انسانوں کو نگلنے جب آگے بڑھے گی فرشتہ اس کو پکڑ لیں گے دوسری بار کرنے جائے گی فرشتہ پکڑ لیں گے تیسری بار جہنم نگل ہی لے گی لوگوں کو یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَتَّقُ النَّار جہنم سے ڈرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے چہرے کو پھیر لیا صحابہ اس خدر پریشان ہو گئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزر کی آگ کو دیکھ رہے ہیں دوسری بار پلٹے اور کہے وَتَّقُ النَّار جہنم کی آگ سے ڈرو اور پھر چہرے کو نیچے کر لیا پھر اپنے چہرے مبارکہ کو اٹھایا اور کہا وَتَّقُ النَّار جہنم سے ڈرو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ خواہ ایک آدھے کھجور سے ہی سہی اور اگر تمہارے پاس آدھا کھجور نہیں ہے ایک اچھی بولی کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچاؤ میں پوچھتی ہوں کیا ہماری عوقات آدھے کھجور کی اتنی ہے میری بہنوں کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کیوں ہم اللہ کو راضی کرنے اس جہنم کی آگ سے بچنے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں جہنم کے بارے میں آپ دیکھیں گے جہنم میں کیا کیا رہے گا جہنمیوں کے لیے ابھی تو ہم جہنم کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں صرف جہنم کو پیش کیا گیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں جہنم میں کیا ہوگا جو شخص جہنمی ہے اس کو تو ڈال دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انام کی آیت نمبر 27 میں 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ کے بندوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو جہنم میں نہیں ڈالا گیا جہنم کے باہر ٹھہر کر صرف جہنم میں کو دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے اب جانتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے جہنم کو دیکھ کر جب تک کہ جہنم کی کسی غزہ کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے کچھ نہیں کھایا جہنم کا جہنم کا ایک جو آگ کا شولہ ہے ان پر نہیں گرا اور اللہ نے سورہ انام میں کہا کہ وہ اس جہنم کو دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ہم کو ایک زندگی دے دیجئے تاکہ ہم کچھ اچھا ہی کر آجائے اور اب اس جہنم کے اوپر تھوڑی اگر ہم بات کر لیں ہم ایمان کے اگر بات کریں ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے جنت کے بارے میں بھی جاننا ہے جہنم کے بھی بارے میں جاننا ہے تو ان دونوں باتوں کو اگر ہم سمیٹ لیں تو پہلے جہنم کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کے بارے میں بتایا کہ جہنم میں کیا ملے گا کھانے کو اِنَّا فِي شَجَرَتِ زَقُوم زَقُوم کا درخت ہوگا کاتے دار درخت جس کا میوہ اگر تم کھا لو تو پیٹ کی انتڑیوں کو کات دے گا ہمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر پیئیں گے جلد پوری جل جائے گی اندر جو پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب پگل کر باہر آ جائے گا اور پھر آگ کی کپڑے ہوں گے آگ کا بچھاؤنا ہوگا جس پر سونا ہے تم کو اللہ نے خرآن میں کہا ہے آگ کی کپڑے ہوں گے کھانے کو کیا ملے گا یہی ملے گا پینے کو کیا ملے گا یہی ملے گا اور اللہ نے کہا اور ان کو ہم لوہے کے بڑے بڑے سیخوں سے مارنے لگائیں گے جہنم میں اللہ نے کہا کہ جیسے ہی وہ اس تکلیف سے بچ کر کہیں جانے کی کوشش کریں گے پھر ان کو بلا کر بار بار عذاب دیا جائے گا جب اس حالت میں جہنم میں انسان رہیں گے اللہ ہماری عبادت کیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے خرآن میں بتایا کہ کیسے جہنمی اللہ کو پکاریں گے اللہ نے خرآن میں کہا کہ جہنمی اللہ کو پکاریں گے اللہ سبحانہ تعالی الرحمن الرحیم کہیں گے کیا تم کو یہ آیات نہیں سنائی گئی تھی کیا تم کو نہیں بتایا گیا تھا کیا اللہ کے ایک رسول ہے تم کو یہ آیات نہیں بتایا گئی تھی تو رہو اس جہنم میں وَلَا تُقَلِّمُونَ اور مجھ سے بات مت کرو سونچئے میری بہنوں اللہ ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا آخرت میں وہ زندگی جہاں موت آنے ہی نہیں والی ہے تو انسان پہلے اللہ کے پاس جا کر دعا کرے جہنم سے اللہ کو دعا کرے گا اللہ سبحانہ تعالی کہیں گے کہ ہمیشہ اسی میں رہو دوسری گزارش آپ جانتے ہیں کس سے کرے گا جہنم کے داروغہ سے مالک جس کا نام ہے گیٹ کیپر آف جہنم آف ہیل اس سے گزارش کرے گا اللہ نے خران میں کہا ہے یا مالک اے جہنم کے داروغہ اللہ سے گزارش کرو کہ ہم پر یہ جو عذاب ہو رہا ہے اللہ اس کو کم کر دے جہنم کا داروغہ بھی کہے گا اے اللہ کے بندے کیا تم کو اللہ کی آیات نہیں بتائی گئی تھی تو اب رہو اس کے اندر ہمیشہ کے لئے تو پہلا ایٹمٹ کہاں پر ہوا اللہ سے دعا کی دوسری بار مالک سے کہا کہ تم اللہ سے ہمارے لئے دعا کر لو مالک نے وہی کہہ دیا کون ہے مالک جہنم کا داروغہ گیٹ کیپر تیسری گزارش کریں گے کس سے جہنم کے دوسرے ملائے کا دوسرے انجل سے کریں گے اے اللہ کے فرشتوں اللہ سے دعا کر آپ کیا دعا کریں گے آپ جانتے ہیں ایک دن کے لئے ہی صحیح ہم پر عذاب کم کر دے ایک دن خالدینہ فیہ آبدا ہمیشہ کے لئے تو جہنم میں رہنا ہے ہم کو ایک دن کم کر دے ان کے بعد سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی چوتھی کوشش کہاں کریں گے آپ جانتے ہیں یہ جاننا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے یہ جب آیت آپ کو سنوں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ چوتھی کوشش کریں گے نہ اللہ کو پکاریں گے نہ مالک جو جہنم کا داروگا ہے اس کو بلائیں گے نہ جہنم کے دوسرے جو اللہ کے ملائکہ ہیں ان کو پکاریں گے بلکہ اللہ نے فرمایا سورہ آراف کے آیت نمبر پچاس میں اللہ نے فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ نَادَا نِدَا ہم نام رکھتے ہیں لڑکیوں کا نِدَا یعنی پکارنا وَنَادَا اور پکاریں گے أَصْحَابُ النَّار دوزخ کے جو لوگ ہیں جہنمی جو ہیں یہ پکاریں گے اصحاب الجنہ کو میری بہنوں اس آیت کو سنتے وقت آپ ایک ہی چیز کو ذہن میں رکھئے کیا ہم اصحاب النار میں سے ہیں یا اصحاب الجنہ میں سے ہیں اصحاب النار والے اصحاب الجنہ کو پکاریں گے اور کہیں گے اَنْ اَفِيذُوا اِنَ الْمَاءِ اَوْ رَزَقُكُمُ اللَّهِ اے اصحاب جنہ آپ کو اللہ نے جو کچھ پانی دیا ہے جو کچھ غزہ اللہ نے دی ہے تھوڑی ہم کو دے دیجئے جواب کیا آئے گا قَالُو اور وہ لوگ کہیں گے اِنَّ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْقَافِرِينَ یہ دو بھی چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہے کیونکہ تم کافرین میں سے ہو ہو سکتا ہے یہ لفظ کافرین سن کر آپ کو آئے گئے تو ماشاءاللہ ہم تو مسلمانے ہمارے لئے جہنم نہیں ہیں سن لیجی آیت نمبر ایک کافرین میں اللہ نے کہا یہ کافرین کیسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو مزاق بنا دیتے ہیں دین کو ایک ڈسٹریکشن سمجھتے ہیں کیا بھئی ہر بار میں روڑا آجاتا ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں سودھ حرام ہے کچھ انجوئیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہجاب پہن لو کچھ کرنا چاہتے ہیں غیر محرم کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ڈسٹریکشن ہے ہمارے لئے مزاق بنا دیا گیا ہے اسلام کا اللہ نے کہا جو دین کا مزاق بنا دیتے ہیں دین کو ایک روڑا سمجھتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی زندگی نے ان کو بھٹکا دیا ہے آخرت کی زندگی سے دور کر دیا ہے اللہ کہیں گے کہ جس طرح یہ لوگ مجھے اس دنیا میں بھول چکے آخرت میں میں ان کو بھول چاہوں گا جہنم وہ چیز ہے میری بہنوں بندہ ہر بار کوشش کرے گا نکلنے کی ہر بار کوشش کرے گا سوچئے ہم کونسی جگہ ہیں ہم اصحاب النار بن کر اصحاب الجنہ کو پکاریں گے یا اصحاب الجنہ بن کر اصحاب النار کو جواب دیں گے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے جہنم کے اگر بات ہم کرتے چلے جائیں پھر کافی آیتیں ہم کو ملتی ہیں اس جہنم کے بارے میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورة الفجر میں کہا رہا یعوما اس دن کا جو عذاب ہے جہنم کا جو عذاب ہے یہ بڑا سخت عذاب ہے اس کی پکڑ جو ہے یہ بڑی سخت پکڑ ہے جہنم کا بہت زیادہ تفصیل میں آپ کو بے شمار خورانہ حدیث کی آپ کو علم مل جائے گا لیکن مختصر میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ذہنوں سے میں اپنے ذہن سے آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ میں تو مسلمان ہوں جہنم میں نہیں جانے والی نموس پللہ